میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے سورہ بروج کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی فرمائی وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدِمْ وَمَشْهُودِ یہ جو پوری سورت ہے اس کے اندر فرمایا کہ آسمانوں میں برج ہیں اور جیسے فوجی ایریے میں ہم جائیں تو جگہ جگہ پہ برج ہوتے ہیں اور ان پہ فوجی رائفل اور گن لے کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ ارد گرد دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کوئی اندر تو نہیں آرہا تو فرمایا آسمان برج والے ہیں اور اللہ ان کی قسم اٹھاتا ہے وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ اور قیامت کے دن کی قسم اٹھاتا ہے وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ اور اللہ خود دیکھ رہا ہے اور ہر منظر کو لکھا جا رہا ہے اور ہر منظر کا اللہ تعالیٰ گواہ ہے پھر اس کے بعد فرمایا قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ اگر آپ گھر جا کے زیاء القرآن شریف سے اصحاب الْأُخْدُودِ کا واقعہ پڑھیں گے کہ وہ ایمان لانے والے جنہیں ایک خندق کے اندر ڈال کے ایک ظالم بادشاہ اور اس کے فالورز نے پتھر مار مار کے وہیں پہ حلاق کر دیا اور وہ کلمہ گو بچارے اسی خندق کے اندر چیختے رہے اور کلمہِ طیبہ پڑھتے رہے لیکن ان کی کوئی ایک نہ سنی گئی اور ان کو شہید کیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ اَنَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودِ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودِ تو فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے اس ظلم کو دیکھ رہا پھر اس کے بعد دو اور قوموں کا ذکر کیا اور ارشاد فرمایا کہ حدیث الجنود فرعون و سمود کہ تمہارے پاس دو اور لشکروں کا ذکر بھی آیا ہوگا ایک فرعون کا لشکر جس نے حضرت موسیٰ پر ظلم کیا ایک سمود کا لشکر جس نے حضرت سالح کی قوم پر ظلم کیا تین ظالموں کا ذکر کیا ایک اخدود والے خندق والے دوسرے قوم سمود تیسرے فرعون والے تینوں کا ظلم ذکر کرنے کے بعد پھر ان کا انجام ذکر کیا فرمایا دیکھو وہ جو خندق میں ان کو شہید کرنے والے تھے وہ قیامت کے دن شہید خود اپنے اس ظلم پہ گواہی دیں گے اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو پکڑے گا اور وہ جو قوم سمود اور فرعون کی شکل میں ظلم کرنے والے تھے انہوں نے دنیا میں اپنا انجام دیکھ لیا اور فرعون سمندر میں غرق کر دیا گیا اور قوم سمود پہ بجلی کے کڑکا بھیج کے ان کو نیستو نابود کر دیا گیا تو دنیا کا ہر ظالم سن لے کہ اگر وہ دو چار دن ظلم کرتا ہے تو اسی زندگی میں وہ اپنے اس ظلم کا انجام دیکھے گا اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی داد رسی فرمائے گا تو الحمدللہ مومن کے لیے قرآن حکیم میں سہارے اور تسلی کے اسباب موجود ہیں اور ایمان مضبوط ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ظلم و ستم کے باوجود اپنے ان بندوں کی داد رسی کرے گا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو فلسطینی مسلمانوں اور شہداء کے ساتھ یک جہتی کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے لیے کچھ کر گزرنے کا جذبہ نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين